امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انشاءال فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا جو بہت بڑا عبادت گزار تھا اور وہ تین سال سے مسلسل دعا کر رہا تھا لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی ایک دن وہ مجبور ہو کر کہنے لگا پروردکار میری دعا قبول کیوں نہیں فرما رہا اس کو جواب ملا تین سال سے تو اللہ کو ایسی زبان سے بکار رہا ہے جو گالیوں سے علودہ کر چکا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو تو پس ضروری ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دل کو اور اپنی نیت کو پا کرو پھر اس بندے نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعا قبول ہو گئی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی نیت کو پا کرے اپنے دل کو صاف کرے اور اپنی زبان سے دوسروں کو گالیاں دینے سے باز رہے